بلکم ایک ناظیم عثمان بزدار صاحب بزدار صاحب کو اتنا ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں خان صاحب دیکھیں کاشی صاحب آپ اینکر ہیں آپ نے سیلیکٹ کی اپنی تیم آپ ہی کو پتہ مجھے شاید آپ کا جو کیمرہ میں نے وہ پسند نہ ہو میری ایڈونٹ لائی گس فیس میری ایڈیویشن ہے میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں آپ کہتے ہیں جی اس کی کمپننسی ہے یہ آٹھ تو عمران خان صاحب ایڈر 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 ایڈبا س ان کا ہے کہ انہوں نے کس کو کس جگہ بہت سائے لوگ ہیں صاحب سے بے قابلات بھی نہیں ہوگا ان کو کوئی قابلیت نظر آ رہی ہوگی یہ جو پراؤگٹیو عمران خان صاحب کا اس پہ ہمارا ڈیبیٹ اور ڈسکیشن ہمارا بندہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کو پتا ہے عمران خان صاحب نے بہت سائے لوگ ہیں میں پھر آپ کو کرٹنگ کی مثال دوں گا آپ نے ٹائم کے پر وصیب اکرو ہے آج آپ کا ہیرو ہے پاکستان ٹھیک ہے سر آپ کا کیا کہتے ہیں مکار صاحب ہے آج شاید خاکان صاحب نے کہا اگر میریٹ ہوتا تو اسمان بزدار وزیراعلا پنجاب نہ ہوتا جی شاید صاحب نے یہ بات کیا کہا ہے؟ اگر میریٹ ہوتا میریٹ سننے سنا دیتا میریٹ ہوتا مل میں تو اسمان بزدار پنجاب کو چیز نسٹر نہ ہوتا سر اگر میریٹ ہوتا ہے یہ پرائی میریٹ ہوتا ہے میں سر اگر میریٹ ہوتا ہے میں صاحب آپ کو تمام وہ سورسز جو آپ کو آپ کو بہت قریب سے جانتے ہیں جن کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں very happy with chat ان کی happiness اور unhappiness سے میرا کوئی concern نہیں ہے میں فکر میاں سے ملے اگرے کہ شاید ان کی خاکار آبائی صاحب حاساتی تھے خیراتی تھے کس وجہ سے وہ بینے کسی کو آج تک نہیں پتا پورے باکستان میرا سمپل سوال ہے جو میں دونوں بھائیوں کی بوجودگی میں آپ کی ایلائن ہے ایئر بلو پروفٹ میں آپ ہی کی حکومت کے بات ہے پی آئی ہے تباہ ہو گئی نواز شکر صاحب کی سٹیل میلز اسمان سے باتیں کر رہی ہیں پاکستان سٹیل میلز تباہ ہو گئی کیسے ہو رہا ہے آپ کی شکل ملے پروفٹ کر رہی ہیں سرکاری مچین میاں تباہ مرباد ہو رہی ہیں ہم جب ٹھیک کرنے کی بات کریں اچھی بات کرتے ہیں میں ان کو کہتے ہیں کہ گرمیٹ پکڑے نا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا گھلا پکڑنا ہے تو پکڑے ہم یہ نہیں کہہ رہے نا ہمیں جائے رہے ہیں فیصل صاحب یہ دسکشن کوئی فائدہ ماند دسکشن نہیں ہے being in the government you should you should avoid this discussion you should focus on the performance what is your performance your performance is all about yelling and raising the slogan of accountability people are not buying it anymore they are over and done with it اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے deliver کرنا ہے پاکستان کے messages کو دیکھیں ان کے mini budget میں یہ ٹھیک ہے industry کے لیے کچھ اچھا ہوا securities کے لیے اچھا ہوا جو کچھ اچھا ہوا مانیں گے لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہے بہت زیادہ کچھ کرنا ہے لیکن یہ کون نہیں کرنے دے رہا تھے بڑا سوال یہ ہے مصوح صاحب آپ کو پہلا سیشن یہاں پرائم منسٹر elect تھے انہیں تقریر کرنی تھی جو کہ ایک tradition ہے پاکستان کا ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئے کیا یہ پنجاب اسیمبلی کا سیشن میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اگر یہ ایسا لگتا ہے کہ opposition نے فیصلہ کیا وہ اجلاس نہیں چلنے دن دیکھئے پہلے سیشن کی آپ نے بات کی اور بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی اس دن شباز صاحب کے بعد جاکے رہنے دیں اچھا محول چلنے دیں اور پہلا دن تھا اسیمبلی کا اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ عربوں روپے خرچ ہوئے ہیں election کے process کے اوپر اور اس کے بعد اگر ہم نے پہلے دن ہی یہ ہم نے کام کرنا ہے اور قوم قوم کیا پیغام دے رہے ہیں ٹیکس پیئر کا پیسہ انکامپیٹنس ان کی جو وہ دن بھی ان کی انکامپیٹنس نہیں نہیں اس پہلے جو سوال تھا وہ تھا کہ یہ آخر صورتحال یہاں پر پہنچی کیوں ہے ہماری معاشی حالتر کی میں سوال اس کو دوبارہ گیا کیا ان کی انکامپیٹنس کیوں گے ان کی انکامپیٹنس تو پندرہ دن لگے ہوں گے ان کی نائیلی پیانچنے میں تیس دن لگے ہوں گے کوئی پچاس دن لگے ہوں وہ سوال مہینہ لگا ہو دو مہینے لگے ہوں یہ تو پہلے دن کا اجلاس تھا جس میں یہ سب شروع ہو گیا تھا اس وقت تک تو انکامپیٹنس کا سوال ہی نہیں تھا دیکھیں جو پولٹیکل ٹیمپریٹر ہواب ہونا ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ کوسٹ کون پے کر رہا ہے کوسٹ پاکستان پے کر رہا ہے پاکستان کے عباد پے کر رہا ہے لیکن وہ ٹیمپریٹر خراب کون کر رہا ہے پہلے تو اس کا فیصلہ بھی کر لینا اگر اس کا فیصلہ آپ نے میں آپ سے پوچھوں انصاف کے ساتھ کرنا ہے تو اس میں حکومت میرے خیال میں میرے ذاتی خیال میں حکومت کے اوپر کافی الزام ٹھہرتا ہے حکومت اکام ہے بردواری سے معاملات کو ہینڈل کرنا حکومت اکام ہے اپوزیشن تلخ باتیں کرتی ہے لیکن اس تلخی کو برداشت کرنا میڈیا کی اوپر اگر کرٹسزم ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں حکومت کسی طرف سے کرٹسزم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میڈیا کے لیے جو یہ نیو لولو لے کر آ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ میڈیا کی اوپر سارا کرٹسزم بند ہو جائے تاکہ ہم میڈیا کو گیگ کر سکیں یہ کیوں ہے جو انکرز اور آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ کالیگز بھی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو کبھی آپ کو ریاکشن آیا مسلم لیگ نون پہ تنقید ہو کبھی ریاکشن آیا لیکن اگر کبھی میرے پہ آیا لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی مجھے لگا ہمیشہ کہ برداشت کے معاملے میں حالانکہ میں ازاتی طور پر اس کا بھگت چکا پیپلز پارٹی کے دور میں لیکن لارجلی حالانکہ ٹی وی چینلز کے باہر آپ لوگوں نے درنے بھی دیئے ہیں آپ کی جب پانچ سالہ دور حکومت تھا لیکن پھر بھی ایک پرسیپشن لارجلی پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک مصبت ہے کہ میڈیا کے ساتھ کرٹسزم کو ہم برداشت کرتے ہیں یہ جمہوریت ہے زائرہ کریں گے کیونکہ آپ حکومت ہے آپ کے ذمہ اس وقت اس ملک کی اکیس کور عوام کی زندگیاں ہیں اور مستقبل ہیں اگر آپ اسی لڑائی جھگڑے میں پڑے رہے تو ان کی زندگی آپ کیسے بکر کریں گے آپ کے سامنے یعنی کہ میں آپ کو جو اگزامپل دے رہا تھا پی ٹی آئی معذرت کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس چیز کا برا محسوس کریں یہ میری اپنی observation ہے کہ جو بہت ساتھ ہیں آپ انکرز ہیں اس سارے پی ٹی آئی کے اوپر آپ حلکہ سا کرتیسیزم کریں سوشل میڈیا پر آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نہیں کچھ سوشل میڈیا پر میں اپنے سوشل میڈیا پر آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے there are many colleagues of yours and you know this truth یا 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 ملکل ملکل کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اپنے political workers کو بھی train کریں ہمارا بھی کام ہے اس political parties کہ ہم اپنے workers کو train کریں اور اگر نہیں کرنا اور اگر نہیں کرنا تو پھیکیا آپ یہی ہے کہ ہر کوئی اچھے اچھی باتیں تو کرنا چاہتا ہے کرنا کوئی نہیں چاہتا nobody wants to walk the talk I mean آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جہاں پہ آپ پر تنقید ہوگی اگر یہ آپ کو کہیں گے تو پھر آپ کا بھی سوشل میڈیا نہیں جو نہیں کبھی ہم نے ایسا ایسا نہیں کیا پاکستان people's party کی اوپر کمزگمات ہمیں دائی سالیں انہوں نے آپ کا ضرور کیے رکھا ہوگا لیکن boycott کرنا ان کا حق ہے لیکن آپ کے خلاف کو political victimization کرنا آپ یہ چینل کو تنگ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے اگر یہ شامل ہو جائے ابھی تو جنرلسٹس کو رس بی آر میں میرے خدا حافظ خارجا رہے ہیں سارے ٹیکس کے ٹھلسٹ ہم ہوتا ہے نہیں کاشیف کاشیف لسٹس پروائیڈ کی جارہی ہیں ہوتا رہتا ہے ٹیو جیو کوئی نہ نہیں یہ حکومت کو بہت تنقید کر رہے ہیں یعنی کہ بہت سادہ چیزیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں جو پاکستان ہی ہوتی تھی سارے پڑی ایسی بات لگی حسین بات لگ میں نے کہا کہ ایئر وائی کے ایئرز بند کی تو انہوں نے جیو کا ذکر لے آئے ہم تو ڈبائیڈ ہم تو ڈبائیڈ یہ کسی اور جلے گا رام دے رام دی دیا خیئیڈی پیس سارے میری ریکویسٹ سننے ہیں میری ریکویسٹ سر یہ کہ شہباز شریف صاحب نے لازٹ ٹائم ایک گھنٹہ پیتیس منٹ کی تقدیر کی کسی نے ہماری طرف سے ایک لفظ نہیں بولا اب آپ کا کام تھا آپ کو ایک سکون کا پلیٹ فارم گیا چلے جی ہم نے کہا ملک کی بہتریقلی کم کرتا جو آج سب کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے آپ نے فائل دبائی پتے جا تھا مجھے گالی دے دی گالی آپ کے کام نے سنی ہے آپ کے دماغ نے سنی نہ کیمرے نے پکڑی نہ آپ کے کلیگ سے ہریں گے نیا گالی کسی نے دی اور ہماری جیسے لوگ خدا نہ خواستہ ایسی بات کرنے پبلک نہیں محفی مانگیں کبھی ہوں سے نکال نہیں سکتے ایسی چیز میری یہ گزارش ہے وہی ہے اب اس میں چھوٹا سمیں چیز ایڈ کریں جس محول کی ہم بات کریں کیونکہ ایک محول بن گا نا پاکستان عمران خان صاحب نے جب الیکشن جیتنے کے بعد بنی کالا سے پہلی تقریر کی تو اس تقریر کے بعد یہ لگا اور نے اس طرح کی بات کی کہ کسی کی وقتمائزیشن نہیں ہوگی اور لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب اچھا میسیج دیا ہے کہ لوگوں نے بڑا اچھا ریسیف کیا اس تک جب آپ لوگوں نے اسیمیلی کے پہلے اجلاس میں بوجود کے ان کے لیڈرشپ نے آپ کو آکے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ پہلے اجلاس سے چلنے گا ایسا میسیج گیا جس میں عمران خان صاحب بات نکل رہا پھر نا رو نہیں لوں گا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی ان کو دیوار سے لگا رہے کہ اسی طرف محول جائے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاس سیشن میں جب تشریف لائے تو جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے کرٹیسی دکھاتا بھی ہے اور ایک قدم آگے بڑھاتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سے سلام مسافہ کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ خان صاحب جب آتے ہیں ہاؤس میں تو وہ اپنا روٹ چینگ کر دیتے ہیں وہ ڈیسک کے آگے کے آنے کے بجائے وہ ادھر سے جہاں سے منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اندر سے گزر کے آتے ہیں تاکہ ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن صحیح یا اپوزیشن پارٹیز میں بیٹھے کسی بندے سے مسافہ نہ کرنا پڑے صحیح ہے دیکھیں بات یہ صحیح نہیں ہے آپ گورنمنٹ ہے آپ کو تھوڑا سا شباز صاحب نے زرداری صاحب سے پہلے سیشن میں ہاتھ نہیں ملایا تھا تو دیکھیں نا ہم کون سے اس کو یہ نہ کہیں نا کہ جس طرح ہاتھ سارا کچھ نہیں ملایا تھا شباز صاحب اور زرداری صاحب دونوں اپوزیشن بینچے سے بیٹھے ان کی ضروریات کچھ اور ہیں حکومت کی ضروریات مات چکے ہیں کہ اپوزیشن تو موقع تلاش کر رہی کہ نہیں چلنے دینا تو حکومت کو نئی اپوچنیٹی دینی چاہیے تو خود ہی کہے بیٹھے نظر میری سامان بھونے میں صرف یہ کہوں گا خان صاحب نے کال بھی کہا اسیمبلی میں بولنے نہیں دیتے کیوں نہیں بولنے دیتے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر آر شروع کروں گا question answer دوں گے اور میں ریگلر کیا ہوں گا لیکن خان صاحب دوسری دفعہ تشریف لے کر آئے دوسری دفعہ دوسری دفعہ یا میرے خالصے دوسری دفعہ تشریف لے کر آئے یا تیسری دفعہ دوسری دفعہ تو خان صاحب کو ایک تو ریگلر ہونا چاہیے ہاؤس میں آئیں اور سپیکر صاحب کے ساتھ کبھی لیڈر آف دو اپوزیشن یا جو اپوزیشن کے مین لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات کریں خود پس لیتا کہ یہ چیزیں ختم ہو آپ چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں آپ ہونس لیے بتایں کہ کیا اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ اینیموسٹی ختم ہو بلکل نواز شریف ہم چاہتے ہیں یہ پانچ سال پورے کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سال پورے کریں ہم یہ چاہتے ہیں ان کا کئی موٹ آف نو کانفیڈنس نام یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں اور پاکستان کے میسیز کو یہ ریلیف دیں ہم تو یہ چاہتے ہیں بلکل نواز شریف اگر عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا جا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں یہ چیزیں اور اپنا ایٹیچیوڈ ٹیمپرمنٹ چینج کریں آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب آت آپ ہی یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کیوں نہیں اگر مہور ٹیمپریچر بہتر ہوگا اگر خان صاحب ٹیمپریچر بلکل بہتر ہوگا جو اداروں نے جو کروائی ہے جو کرپشن جو ان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے وہ انہوں نے کرنی ہے اسے آپ پیچھے ہٹیں اسے پیچھے ہٹیں عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں اور چیلنجز جو ہیں ان چیلنجز کی میں پھر کاشف بار بار دور آ رہا ہوں دیکھئے پنڈی میں دو دن پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا اجلاس ہوا اس کو پرائس ڈیٹرمنٹ کرنے کی کوشش کی عام عوام جس کارپ سے گزر رہی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے یہ ابھی جو سروے آیا ہے آپ سروے میں بھی دیکھیں 51 فیصد مصبت رہے ہیں اور اس میں انچاس 43% 44% نیکیٹیو امیز ہے اس میں ایک چیز آج کر رہی ہے اس میں جو اربن اپر کلاس ہے وہ زیادہ خوش ہے عمران خان صاحب سے جو میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس ہے اصل مشکل اس کی ہے اصل مشکل اس کی ہے اگر آپ اس میں بھی جو جو فگرز ہے جس کی بات جیسے یہ نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ جو اپر کلاس ہے وہ تو برداشت کر لے گی جو بھی پریشرز ہیں ایکنومک اصل پرابلم میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس ایک چیز ایڈ کر لیں اس میں آپ دیکھئے کہ جو رورل ایریا کی جو ہے کلاس وہ تو بلکل ہی اگنسٹ ہے نا رورل ایریا کی بلکل تو نہیں لیکن ایک بڑی مجورٹی جو آپ کے خلاف ووٹ پڑا ہے زمدار تک پر خلاف ہے وہ آپ کا ملیڈ کلاس لور ملیڈ کلاس کا ووٹ ہے so you have to realize what he is saying کہ جو برنٹ آیا ہے نا آپ کی قیمتیں بڑھانے کا وہ اس طبقے پر زیادہ ہے کاشیز صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں بھی کیونکہ آپ اتنی زیادہ ڈیوینڈ کرتے کہ قوم کو پتہ نہیں جلتا بات ہو گیا آرہی ہے ایشیوز اصل ہے کیا آپ جب امیر کی کمر توڑتے تو آپ کو مسئلہ ہے کون سب سے وہ کس کو مسئلہ ہے ابھی جیسے ہم نے امپورٹن گاڑی کو ایک 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 مسئلہ نہیں ہے اب ابھی یہ بات کہنے رہے کہ نیچے آلے اپنے اپنے فائدہ نہیں ہو رہا نیچے آلے کیا جب مجھے حکومت ملی تو کیا چارہنے کا پیٹرول تھا پھئی یہی کہ آپ میرے لی چھوڑ کے گئے تھے جہیز کے اندر براست میں آپ نے یہ سب پوچھ دیا مجھے میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنے ہونڈ بیک کو سنبھال لے کے لیے کھرمو روپیٹ ٹرلینز اور ٹرلینز کے لون لوں ہر چیز آدھی کر لوں اور دھکیز دوں اگنی دس دس لوگوں پاکستان کو دھیروں کے اندر ہم وہ مشکل فیصلہ کر رہے کس کو اچھا لگتا ہے کہ ہم برائی سوڑے لوگوں کے بوسے لیکن آپ اس سے بیٹھے تو کاغذ پہل لے کر میں دونوں بھائیوں سب سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ سب پانچ مہینے کے پچیس آئیٹم پر بیٹھ جائیں میں پچیس آئیٹم میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کے پینتیس سال کی اقتدار میں پانچ مہینے میں ان سے بہت آگئے ہیں ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قوم ہم اپنی انٹرسپ بھی نہیں مجھے بات ہے پانچ مہینے میں پرائیم سٹر کا کوئی سکینڈل نہیں کوئی ڈیوائزر کا سکینڈل نہیں کوئی منسٹر کا سکینڈل نہیں یہ کیا پاکستان کی ہسٹری مائیس سے پہلے کہ بھی ہوا ہے آپ مجھ سے پچیس آئیٹم پہ بیٹھے ہیں نا سر میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تیس سال میں جو انہوں نے کام نہیں ہم نے پانچ مہینے میں کر دیا یہ انڈورس کریں گے لیکن سر اگر لیکن آپ اس جگہ پہ اس میں بحث کو لائے ہی نہیں ہے جہاں کارکردگی کی بحث آپ اس کا بھی ریزن ہے گالم گلوج کی بحث ہے نا نہیں سر نہیں سر میں پہلی دفاع زندگی میں منسٹر بنا ہوں میرا رائٹ تھا کہ میں منسٹر انتقیم میں رہتا میرا رائٹ قاتلوں کے ساتھ تو پھر جو قاتل ہیں ان پہ کیا ایک بڑ کیا گناہ ثابت ہوگی جو جنے سے شوڑ ہوں ایک یاد ہو رہے ہیں میرا بڑا اچھا بھائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ منسٹر انتقلیو میں نہیں رہے گا تو اس کے بالکل پیچھے اور آگے ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ کل قاتل کا کرتے ہیں تو یہ ادھر سیٹ بھی بدلے نا یہ آئیں اس دوسری طرف چلیں پنجاب کی یہ جو سروے آیا ہے اٹھالیس فیصد لوگ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی حکومت اگر یہ میریٹ ہی نہیں ہے دیکھیں نہیں میں یہ رورل ایریا جو ہے اس کو آپ دیکھیں پنجاب کا میجر چانک جو ہے وہ رورل ایریا میں بستا ہے آپ کا جو زراد کا طبقے سے تعلق رکھنے والا جو روزگار ہے وہ مور دن فیفٹی پرسنٹ ہے اگر آپ سے وہ طبقہ خوش نہیں ہے جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اٹھالیس فیصد پنجاب میں اپر کلاس ہیں جو اپر کلاس نہیں اپر کلاس اٹھالیس فیصد نہیں ہے اٹھالیس فیصد اپروف کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کا کیومیلیٹیو ہے پورے پاکستان پنجاب کی بات کر رہو یہ پنجاب پنجاب کا میں نے اس کو پنجاب کو نہیں دیکھا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اپر کلاس کے ایشیوز یہ نہیں ہیں اپر کلاس کو روز گروسریز کی مہنگائی کا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو ڈیزل مہنگا ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہی ہے نا سر اپر کلاس کو تو کوئی پروانی ہوتی اپر کلاس جو ہے وہ تو خوش ہے چاہے یہ رہے جو بھی رہے چاہے ڈالر جتنا بھی اوپر چلا جائے روپی بھی بیالی ہو جائے اس کو کوئی پروانی ہے پروان ہے اس غریب آدمی کو جس کی بنخواہ ہے